موسیقی اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی جل خمد و دلہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں خوش ہیں مزے میں ہیں اور جی ایت کی شاپنگ جو ہے وہ میری کمپلیٹ ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو ساری ایت کی شاپنگ وہ ساری جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں اور جو تھوڑی بہت چیزیں ابھی میسنگ ہیں نا تو وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں کمپلیٹ ہوتی رہیں گی لیکن کافی حد تک جو ہے ایت کی جو شاپنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی ایت کی شاپنگ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں جو میری بیٹی ہے ایت کی شاپنگ جو میرے نیو ویورز ہیں جو میرے نیو سبسکرائبر ان کو نہیں بتائی اس شاپنگ کون ہے اس شاپنگ جو میری بیٹی ہے اور میرے ماشاءاللہ دو بچے ہیں اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا حاشر اور یہ ہے ایت کی فرصٹی کا ڈریس جو کہ میں نے کارٹن میں لیا ہے ریڈی میٹ لیا ہے ساتھ میں اس کی میچنگ جیولری لی لی ہے جیولری میں بچیوں کی زیادہ میں نے ہیوی کبھی بھی نہیں لی بس صرف پونیا لے لی ہیں اور بینگل ساتھ میں لے لی ہیں اور یہ اس کا سیکنڈ ڈریس ہے جو کہ میں نے خود فیبرک لے کے تو میں نے خود گھر میں سٹیج کیا ہے سٹیجینگ میں کر لیتی ہوں اور اس طرح سے ڈیزائن میں نے اس کا بنایا ہے یہ میں نے اس کے فول سلیوز رکھے ہیں وہ اس کی بھی ایک وجہ ہے ایک ریزن ہے کیونکہ آج کل جو ہے بارشیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہونے والی ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم پہ بچوں کے لیے کسی ٹائم پہ سردی ہو جائے تو اس وجہ سے اس کے پاس فل سلیوز والے کوئی ڈریس نہیں تھا تو پھر میں نے اس کا یہ جو ہے فل سلیوز والے لے لیا اگر کسی نے سکرین شوٹ لینا ہے اس ڈیزائن کا تو وہ یہاں سے لے سکتا ہے ایزی لی اس ڈریس کے ساتھ بھی جو ہے میں نے اس کی میچنگ جو ہے پونیا لی ہیں کیونکہ میں کوئی اور چیز اپنی بیٹی کے لیے بائی کروں یا نہ کروں لیکن یہ جو پونیا ہوتی ہیں وہ میں لازمی جو ہے بائی کرتی ہوں تاکہ ہر ڈریس کے ساتھ جو ہے اس کی میچنگ جو ہے پونیا ہو جائے اور ایک ادھ میں نے اس کے لیے بینگل یہاں پہ ساتھ میں لے لی تھی میچنگ میں اور یہ جو اس کا تھرڈ ڈریس ہے یہ جو ہے اس کی نانو نے گفت کیا تھا یہ میں نے اپنے پچھلے ایک ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا جب اس کا ریزلٹ آیا تھا پاس ہوئی تھی تو اس کی نانو نے گفت کیا تھا یہ بھی بلکل نیو پڑا ہوا تھا تو یہ بھی میں نے سوچا کہ عید پہ جو ہے یوز ہو جائے گا اس کے ساتھ جو ہے میچنگ میں نے ہیر بینڈ لے لیا ہے اور میچنگ اس کے ساتھ بھی جو ہے میں نے پونیا لے لی ہیں اور ساتھ میں یہ بینگلز میں نے دیئے تھے اس کے یہ تھوڑے سے میٹل میں بینگلز آ جاتے ہیں تو ویسے میں کبھی اس کو اس طرح کی ہیوی چوڑیاں وغیرہ اور اس طرح کی کوئی چیزیں وغیرہ نہیں پیناتی نہ ہی میری بیٹی کو اتنی زیادہ پسند ہیں اور یہ ایک اور اس کا ڈریس ہے بلکل نیو ہے یہ آؤٹفیٹر سے ہم نے لیا تھا یہ میں ایکچلی اس کا لینا نہیں چاہ رہی تھی لیکن پھر جو ہے بس کبھی جائیں بازار میں مارکیٹ میں تو پسند آ جاتی ہے کوئی چیز تو ہزمن نے اپنی شاپنگ کرنی تھی تو ان کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے تو اشارہ کے لیے یہ میں نے لیا تھا یہاں پہ آفر میں لگاوا تھا آؤٹفیٹر کا یہ ڈریس ہے فائف نائنٹی میں لگاوا تھا اور ویسے آؤٹفیٹر کے آپ کو رینج پتا ہے کہ کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہے ان کی رینج اور بہت اچھا ان کا مٹیریل سٹاف ہوتا ہے ہر چیز کا یہ جمپ سوٹ ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا تو میں نے پھر اس کے لیے یہ بھی ایک بائی کیا تھا اور یہ تھے ساتھ میں اس کے سینڈل میں نے لے لیے تھے وائٹ کلر کے جو کہ وائٹ اور بلیک کے ایسا کلر ہے جو کہ ہر کسی ڈریس کے ساتھ میچ کر جاتا ہے اور یہ اس کے ماشاء اللہ بہت پیارے سینڈل تھے ٹویل ہنڈرڈ کی رینج میں یہ آئے تھے اور بہت ہی زیادہ پیارے تھے مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے اور اشارل کو خود بھی جائے بہت زیادہ پسند آئے تھے اور یہ تھی ساری اشارل کی شاپنگ اور آ جاتے ہیں جی نیکسٹ ہاشر کی شاپنگ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اس کے بعد ایڈ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ساری شاپنگ بھی شیئر کروں گی اسی ویلاغ میں کیونکہ میرے جو ڈریسز ہیں نا ان میں سمر ڈریسز کے حوالے سے میں نے لیے ہیں ان میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ آئیڈیاز مل جائیں گے نیو ڈیزائننگ کرنے کے لیے اچھا پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ ہاشر کی شیئر کر دیتی ہوں یہ ہاشر کے میں نے یہاں پہ دو جو ہے کرتا شلوار اس دفعہ لیے ہیں ایک میں نے یہ والا جو وائٹ والا لیا ہے کرتا شلوار اس کا یہ میں نے ریڈی میٹ لیا ہے بنا بنایا میں نے لیا ہے اور یہ دوسرا جو ہے وہ ہے یہ گرین کلر میں لائٹ سا گرین سا کلر ہے بہت پیارا کلر ہے اور یہ کارٹن میں ڈریس ہے یہ میری امی نے جو ہے لے کے اس کو بنوا کے دیا ہے کسی سے سٹیچ کروا کے دیا ہے ٹیلر سے کیونکہ مجھے جو ہے نا جنٹس کے اتنے زیادہ وہ سلائی جو ہے وہ کرنے نہیں آتے تو اس وجہ سے نا اس کا ہم لوگوں نے سلائی کروا لیا تھا اچھا جی تھرڈ جو اس کا ڈریس ہے وہ میں نے اس کا لائٹ سا ٹی شیٹ اور ساتھ میں یہ وائٹ کلر کی میں نے اس کی پینٹ بائک ہے یہ بھی ہم لوگوں نے آوٹ فیٹر سے ہی لی تھی کیونکہ مجھے وہاں پہ یہ بہت زیادہ پسند آگی تھی اور وائٹ کلر کی اس کے پاس پینٹ پہلے نہیں تھی جو کہ اس سے میں نے پنا کے چکیت بہت پیاری اس سے لگ رہی تھی انشاءاللہ اید پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایک اس کے پاس یہ پرانے جو ہے وہ سینڈل پڑے ہوئے تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہیں اور یہ اس کے نیو شوز ہیں یہ اس کے بہت پیارے شوز ہیں تو یہ بھی میں نے سوچا کہ یہ چلیں اس دفعہ جو ہے اید پہ جو ہے یوز ہو جائیں گے نیو ہیں بلکل اس نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنے تھے لیکن ابھی بائی نہیں کیا لیکن پہلے کے بائی کیے ہوئے تھے اچھا یہ میں نے آپ کو بعد میں دکھا رہی ہوں یہ میرا بعد میں میں نے ویلوگ لیا تھا یہ بعد میں جو میرے ہزبنڈ جو ہے وہ ان کی شیٹیو گرہ پڑی ہوئی تھی تو میرے سے میسنگ ہو گیا تھا یہ کلپ تو پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے یہ کلپ لیا ہے اچھا انہوں نے یہاں پہ اپنی آؤٹفیٹر پہ جو ہے اس ٹائم سیل لگی ہوئی ہے اسلام آباد میں اور مجھے نہیں پتا کہ باقی کسی اور برانچ پہ ان کی آؤٹفیٹرز والوں کی سیل ہے یا نہیں ہے لیکن بہت بردست ان کی ہر چیز ہے اور بہت پیاری ان کی جو ہے وہ سیل میں ہر چیز جو ہے مل رہی ہے اس ٹائم پہ تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اور انہوں نے یہاں پہ اپنی دو شیٹیں لی تھی اور ساتھ میں اچھا جی آ جاتے ہیں اب میری اپنی شاپنگ کی طرف جو میں نے شاپنگ کی ہے میں نے جو ہے اس دفعہ جو ہے بلکل سمپل لائٹ سے ڈریسز رکھی ہیں کیونکہ قربانی ولید ہے آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ کام ہوتا ہے گھر میں اور لیڈیز کے لیے جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو میں نے بلکل جو لائٹ سے ڈریسز ہوتے ہیں جو میں ایزیلی پہ ویئر کر کے نا آرام سے میں سارے گھر کے کام کا جو ہے وہ کر سکوں اچھا ویسے بھی نا میں نے گرمیوں کے ڈریسز لینے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ ایسے لیتی ہوں جو میں اید پہ بھی پہن لوں گی نیو ہوں گے اور بعد میں جو میں یہ گھر میں بھی کام آ جائیں گے اچھا یہاں پہ میں نے یہ پرنٹڈ شلوار اس کے ساتھ یہ میں نے ٹراؤزر سلائی کیا ابھی میں نے ان کو آئرن نہیں کیا تو بس سلائی ہو گئے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ جلدی سے جو شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ میرے ویورز جو ہیں کافی زیادہ جو ویٹ کر رہے تھے کہ آپ ہی آپ اپنی اید کی شاپنگ جو ہے وہ کب ہمارے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں تو میں نے سوچا کہ بغیر انتظار کرائے نا تو اپنی فیملی ہے یوٹیوب کی تو ان کو جلدی سے جو ہے نا میں اپنی اید کی شاپنگ جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ یہ بہت پیارا کلر تھا بہت پیارا کھلاوہ کلر تھا دوبتہ جو ہے اس کا بھی ماشاء اللہ بہت پیارے کھلےوے کلر میں کھلے یہ دوبتہ بھی یہ میں نے اس میں اس کو میں نے سلاہ کیا کرتہ ٹائپ میں نے آہ شرٹ جو ہے وہ منعی ہے اس کے اندر میں نے س seniors جو لے کے ناس لے کے ریڈ گلر کی میچنگ لے کے تو وہ میں نے اس کی دونوں سائٹوں پہ لگائی ہے اور یہ اس کے embroidery جو ہے وہ اِس کے گلے پہ ہوئی ہوئی ہے اور پورے جو فول جو فرنٹ پrait نا کہنا ہے اسросلح سے چھوٹی چھوٹی پتیں کھانزی بن ہوئی ہے یہ بھی ساری embroidery ہے اس پہ اور بعضوں پہ بھی میں نے لیس لگا دی تھی اور دامن پہ نہیں لگائی میں نے کہا بہت زیادہ اوور ہو جائے گا تو صرف جو ہے چوکس پہ جو ہے میں نے اس طرح کی لیس سیم لیس جو ہے وہ میں نے چوکوں پہ بھی لگا دی ہے اور اس کے ساتھ میں میچنگ میں نے ریڈ کلر کے ٹاپس لیں ہیں بلکل لائٹ سے لیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ کربانی والی اید ہے تو کام جو ہے کافی زیادہ ہوگا تو بس سیمبل سی اور لائٹ سی جو لک ہے نا وہ اید پہ ہونی چاہیے اور ویسے بھی گرمی کا سیزن ہے تو گرمی میں اتنی زیادہ ہیوی جولری جو ہے وہ پہنی نہیں جائے گی اور یہ ایک میرا بریسلٹ ہے جو کہ میں نے بائی کیا بہت پیارا یہ بریسلٹ ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند آ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس ڈریس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا اور کیونکہ گولڈن اور وائٹ سا اس میں کام بھی ہے اور ساتھ میں یہ ریڈ کلر کے جو ایرنگز ہیں وہ بھی اجازی دکھاتی ہوں میں آپ لوگوں کو اپنا نیکس ڈریس نیکس جو ہے میرا دوسرا جو ڈریس ہے وہ میں نے تھوڑا ڈارک کلر میں لیا ہے کبھی کبھی نہ ڈارک کلر جو ہے وہ بھی اچھے لگتے ہیں تو میرے پاس نہیں تھے کوئی سارے میرے پاس لائٹ کلر ہی ہوتے ہیں ہمیشہ تو اس وقت میں نے تھوڑا اصلا دارک کلر جو ہے وہ اپنے لئے چوز کیا ہے اور دارک کے ساتھ جو ہے لائٹ کلر بھی ہے گرین ڈارک گرین کلر کا لیا ہے اور یہ اس کا شفون کا دوبتہ ہے جو کہ ابھی جو ہے نا پیکو ہونے سے رہتا ہے اور ساتھ میں یہ اس میں کنٹراسٹ میں اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر پہ میں نے ساتھ میں میچنگ جو ہے گرین کلر کی لیسز لے کے ایک میں نے یہ گرین کلر کی جو آج کل جو لیس چلی ہوئی ہے یہ سرکل والی لوپس والی لیسز کو ای دنگ بولتے ہیں اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر جو سیڈی لیس لے کے وہ لگائی اور ساتھ میں پنٹیکس کا جو تھوڑا سا ورک کی ہے تو ماشاللہ بہت پیارا ڈیزائن بن گیا اگر کسی نے سکرین شوٹ لینا ہے ایسا ڈیزائن کسی نے بنانا ہے تو وہ یہاں سے سکرین شوٹ ایزی لی لے کے بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہے جو اس کی شرٹ شرٹ جو ہے میں نے اس کا بنایا ہے فروگ ٹائپ جو ہے وہ میں نے بنایا ہے اپنے لیے کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گئے میں نے اس طرح کا فروگ جو ہے وہ نہیں بنایا تھا اچھا اس کے ساتھ جو میں نے لیس لیے ہیں وہ میں نے اس کے شرٹ کے ساتھ سے اس آب سے میں نے کنٹراسٹ کر کے لیے اور یہ بلو کلر میں لیس ہے اور اس پہ بینے پورے فروگ پینا جو ہے امبرائیڈری کا کام ہوا ہے بہت پیارا یہ پرنٹ تھا بہت پیارا کلر بھی تھا اور بہت پیاری اس پہ امبرائیڈری بھی ہوئی ہے اور یہ اس میں براؤن لائٹ سا براؤن سا جو شلوار کا جو کلر ہے نا ٹراؤزر کا وہ سیم میچنگ کلر کے ساتھ اس کے رائیڈری ہوئی ہے اور ساتھ میں اس طرح سے جو ہے پینلنگ ٹائپ جو ہے نا اس طرح سے بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں نے اس طرح سے جو وہ ہوتی ہیں سوری کہ اب بھولتے ہیں اس کو سلائیاں جو ہوتی ہیں وہ میں نے اس کے سائڈوں پہ لگا لی ہے اور اسی طرح سے جو ہے لیس جو ہے میں نے بازوں پہ لگائی ہے اور فل دامن پہ نا اور پورے آگے پیچھے دامن پہ سارے گھیرے میں نے اس طرح سے یہ والی لیس جو ہے میچ کر کے میں نے یہ والی لیس لگائی ہے اس ڈریس کا ماشاءاللہ پرنٹ جو ہے بہت پیارا تھا مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا پہلی نظر میں جو چیز دل کو اچھی لگتی ہے نا اس ڈریس کو دیکھ کے میں جو بس یہ پہلی نظر میں بہت اچھا لگ گیا تھا اور میں نے فوراں سے جو اپنے لیے بائی کر لیا تھا اور اس کے جو بیک سائیڈ ہے نا بیک سائیڈ پہ بھی نا میں نے اسی طرح ساری پلیٹیں ڈالی ہیں ان کو پلیٹیں بولتے ہیں سوری مجھے بھول گیا تھا میرے مائنڈ سے نکل گیا تھا ساری بیک سائیڈ پہ نا اس طرح سے کر کے میں نے یہ ساری پلیٹیں ڈال لی ہیں جو کہ فراک کی شیپ شیپ میں آگئی ہیں اوپر سے لے کے فل میں نے جہاں تک فٹنگ آتی ہے نا وہاں تک میں نے یہ ساری پلیٹیں ڈالی ہیں اور فراک کی جو بہت پیاری جو ہے لک آئی ہے اور اس ٹریس کے ساتھ جو میں نے جولری لیا وہاں بھی میں نے بالکل سمپل سی اور لائٹ سی لئی ہے لائٹ ویڈ جولری ہے اور یہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے میچنگ ایرو record Zarate Bir μας کے پیارے ٹائم سے تلاش تھی اس طرح گیرنگ میں نا مجھے بلاکریک میں چاہیے تھی لیکن وہ مجھے کہیں سے ابھی تک ملی نہیں ہے انشاءاللہ ملی جب بھی تو میں لے لوں گی اور مجھے گرین کلر میں مل گی تھی لگی لی تو میں نے فوراں سے اپنے لیے بائی کر لی تھی اور ساتھ میں یہ بینگلز ہیں یہ میری سسٹر نے مجھے گفٹ کی تھی اور لاسٹ ٹائم جب میں گئی تھی اس کے گھار تو وہ میرے لیے یہ بینگلز لے کر آئی تھی یہ تھریڈ وارک کی بینگلز ہیں بہت پیاری یہ بینگلز ہی بہت یونیک سی جب گرمیوں میں کڑتوں اور شلواروں کے ساتھ یہ اس طرح کی بینگلز پہنی جائیں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ جو دو اس میں بینگلز ہی حالانکہ یہ ساری تھی ملٹی کلرز میں لیکن یہ جو دو بینگلز ہی اس ڈریس کے ساتھ بہت اچھی طرح میچ ہو رہی تھی تو وہ دو بینگلز میں نے اس ڈریس کے ساتھ رکھ لیا اس ڈریس کے ساتھ پہن لوں گے باقی جو سیٹ ہے وہ میں اس ڈریس کے ساتھ پہن لوں گے اور یہ ہے جی میرے ہزمنٹ کا ایک سوٹ جو کہ میں ان کے لیے لائی ہوں ایک گفٹ ان کے لیے لائی ہوں تو یہ سوچا کہ میں نے آپ کے لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں اور بہت جلد سٹیچنگ کروائیں گے اس کو تو پھر میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور میں نے سوچا کہ ابھی جس طرح ہے تو پیکنگ میں ہے اسی طرح میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں بہت پیارا یہ ڈریس ہے وائٹ کلٹ کا کپڑا جو ہے بہت پیارا اچھا جی کل کے ویلوگ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو اید کی شاپنگ ہے وہ شیئر کرنی تھی لیکن میں کل کے ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکی تھی اس کے لیے بہت زیادہ معذرت آپ سب سے اور کیونکہ تھوڑا سا جو ہے نا ویلوگ بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا تو پھر میں نے جو کل جو ویلوگ میرا جو بناوا تھا تو وہ ہی میں نے جو ویلوگ تھا وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں میرے آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر میری شاپنگ اور ویلوگ اور میری اید کی ساری تیاریاں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہو جائے گا ملوں گی جی آپ سب سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ